اسلام علیکم دوستو آج ایک ویڈیو ہم نے دیکھی سوات سے آئی ٹوٹر پہ چل رہی تھی اور اس میں پاکستانی فوج کے ایک سپاہی ہیں اور ایک ایس پی رینگ کے پولیس کے افسر ہیں ان کے ہاتھ بندے ہوئے اور جن لوگوں نے ان کو اغوا کیا تھا گرفتار کیا تھا ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ ان سے انٹرویو کر رہے ہیں یہ دیکھ کے مجھے مارچ دو ہزار نو کی وہ ویڈیو یاد آئی جب پاکستانی فوج کے چار کمانڈوز کو ٹی ٹی پی کے لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا بنیر کے علاقے میں اور ہمارے ایک بہت بڑا چینل ہے ان دنوں نیا نیا شروع ہوا تھا ان کی ایک ڈی ایس ان جی بڑھائے راہ سپاہنچ کے اور ان سے لائیو انٹرویو ہوا تھا ان چار کمانڈوز کے ساتھ اور ان دنوں خطرہ یہ تھا تاثر یہ بن رہا تھا کہ طالبان بہت جلد پورے سواد بنیر پہ قبضہ کرنے والے ہیں اور یہ وہ ہمارے کمانڈوز تھے جن کو بعد میں بڑی بیردردی سے شہید کر دیا گیا اور ہمیں بڑی اس وقت دکت پیش آئی تھی کہ کس طرح جو لائیو کوریچ ہے ٹیلیویزن پہ اس کو بند کروایا جا اس طرح کیونکہ اس وقت جب وہ انٹرویو ہو رہے تھے کمانڈوز کے جس طرح ان سے پوچ گچھ ہو رہے تھے ایسے پتہ چلنا تھا ایسے انہوں نے کوئی جرم کیا حالانکہ وہ تو اس مادر وطن کی تحفظ کے لئے ان علاقوں میں گشت پہ تھے آج یہ جو سواد سے ویڈیو آئی ہے اس میں بھی اب یہی لگ رہے ہیں ان کو جیسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے خوبصورت نوجوان ہیں یہ اور اس کے بعد سے بہت ایک سراسینگی پھیل گئی ہے خوف پھیل گیا ہے پورے پاکستان میں کہ متہ کے علاقے میں سواد کا متہ کا علاقہ ہے وہاں پہ دوبارہ تحریک طالبان پاکستان جو ملٹنٹس ہیں یہ کیسے آ گئے اور کس طرح انہوں نے پہلے ایک میجر سمیت دو تین سپائیوں کو بھی گرفتار کیا پولیس والوں کو بھی گرفتار کیا تو مجھے ایسے لگا کہ پاکستان میں کوئی ریورس گیر لگ گیا ہے یعنی دوہزار نو دس میں اور اس کے بعد دوہزار چودہ میں بہت بڑے بڑے آپریشن ہوئے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے لیکن اب یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اس پہ تو بڑے غور کی بات ہے وہ اس لیے کہ پاکستان پچھتر سال کہ ہونے والا ہے دوہزار نو دس میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے لیکن اب موجودہ صورتحال میں ان لوگوں کا دوبارہ منظر عام پانا دوبارہ پاکستان کی فوج کے اور پولیس کے جوانوں کو گرفتار کر کے ان سے اس طرح کی انٹریو کرنا کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے سب کے لیے اس کے بارے میں تو صاحب کے وائس مارشل صاحب ہیں شاہد لطیف صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا کہ یہ واقعہ پی ٹی آئی کی خبر پختنخواہ میں دس سال کی خراب حکومتکاری بیڈ گووننس کا نتیجہ ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ انکواری ہونی چاہیے بڑے بھولے ہیں شاہد لطیف صاحب کیا ان کو معلوم نہیں کہ تمام جو سرحدی علاقے ہیں ان کی سیکیورٹی فوج کے پاس ہے لیویز کے پاس ہے خاصداروں کے پاس ہے پولیس کے پاس نہیں ہے دوسری بات تحریک طالبان پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو فتح ان کے بقول جو فتح افغان طالبان کو ایک سال پہلے افغانستان میں حاصل ہوئی تھی اور دوبارہ وہ برسر اقتدار آئے تھے اسی فتح کا مشن وہ پاکستان میں جاری رکھیں گے جب تک ان کے بقول یہ ڈالر کھانے والے پاکستان کی حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے تو جناب یہ وہ ٹی ٹی پی ہے جس کا اس وقت بھی بتایا جاتا ہے ان کا عمر خالد خوراسانی مارا تو گیا ہے ایک ایمپروائز ایکسپلوسی ڈیوائز کے ذریعے افغانستان ہی میں لیکن اس کے بعد جو بیان آیا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیورین لائن ابھی بھی وہ ڈیورین لائن کہتے ہیں کہ ڈیورین لائن کے اس طرف فتح حاصل ہوئی ڈیورین لائن کے اب اس طرف ہم فتح حاصل کریں گے ان کا اور عمر خالد خوراسانی وہی ہے جو کہ بار بار مذاکرہ پاکستان کے ساتھ مذاکراتی عمل میں بھی یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ فاتح کے سابقہ سٹیٹس کو بحال کریں یہاں سے فوج کو نکالیں اور یہاں مکمل اسلامی شریعتی نظام ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ افغان طالبان جنہوں نے امارات اسلامی تو قائم کر دی لیکن آج تک نہ ٹی ٹی پی نہ ای ٹی آئی ایم نہ آئی ایم یو نہ دائش کہ کسی بھی ان لوگوں کے خلاف وہ برائے راست اقدام کرنے سے قانونی یا فوجی کارروائی کرنے سے گریزہ ہیں جو ان کے بقول ان کے ساتھ غیر ملکی افواج کے خلاف جو جہاد تھا اس میں شامل تھے تو یعنی ٹی ٹی پی کو اس وقت بلواصلہ طور پہ افغان طالبان کی مدد بھی حاصل ہے تو اب جناب بہت بڑا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے آپ کو عظائم سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کے باوجود سردی علاقے نہیں مٹہ میں اور سوات کے آس پاس جو پہاڑی ہیں ان پہ انہوں نے قبضہ کیسے کر لیا کس نے ان کو آنے دیا ہے اور اس کے مقاسد کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑے پیمانے پہ جنگ جا رہی ہے ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان روس چین اور امریکہ کے درمیان اور پینٹاگون یعنی امریکی وزارت دفاع کے ایک نائب وزیر نے یہاں تک کہا کہ ہم افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ ہم نے اس لئے کیا گئی ہیں اور اس وقت ہمارا ٹارگٹ چین ہے تو کیا چین کے مقابلے کے لئے یہاں کوئی فورسز تیار کی جا رہی ہیں اور اس کو افغانستان اور پاکستان کے سرد علاقے اس کے لئے استعمال کیے جائیں گے اور کیا پاکستان کی وہ فوج جس نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اس قسم کے گروپس کو دوبارہ وہ برداشت کریں گے دوبارہ ان کو یہاں پہ پنپنے دیں گے تو دوستو یہ بڑی خوف کی سراسیمگی کی صورتحال ہے اور اس میں توقع ہے تمام پاکستانیوں کو کہ فوج پاکستان کی فوج نے جس طرح آج سے دس سال پہلے ان دہشتگردوں کا مقابلہ کیا ایک بار پھر دہشتگردوں کے ان تمام ٹھکانوں کا کلا کما کیا جائے گا اور ان کو کوئی بہانہ نہیں دیا جائے گا اپنا اثر و نفوذ مزید پھیلانے کا موسیقی